جبراہ اور جماعتری ریاضی کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ایک مسئلہ آگیا جومیٹری کا تو اسے کھول تو بیٹھے لیکن اس کا حال نہیں نکال سکے یہ ڈاکٹر زیاودین سا جب جواب نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ اپنے جو میرے استاد ہے جن سے میں نے پر آئے جرمنی وہاں ایک کافی بھیجی اس سوال کی کہ مجھے اس کا جواب چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ وقت نکال کے آئے ہم بیٹھیں گے اس پر باست تمیز کریں گے کوئی نے کوئی جواب نہیں کرائے گا تو انہوں نے جانا تھا اور کئی مہینے جانے میں لگتے تھے کئی مہینے آنے میں لگتے تھے سمدری سفر بیادہ تھا تو جانے سے پہلے یہ اپنے اس جنورسٹی میں جو شعبہ عربی اور اسلامیات کے حیٹ تھے علامہ سید سلمان اشرف بیہاری یہ اپنے اس وقت کے بہت پڑے عالم تھے اور یہ خلیفہ تھے آلہ حضرت مجدد دیل امیلت کے شدیت بھی تھی آکے خلیفہ بھی تھے ان کے پاس ڈاکٹر زیاہ الدین ساتھ آگئے کہ میں لمبے سبر پہ جانے لگا ہوں اور آپ سید ہیں آل رسول ہیں تو میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں کہ میرے دعا کر دے میں خیر سے جاؤ اور خیر زباپت ہو تو انہوں نے کہا دھی کہ آپ جا رہے تھے لمبے سبر پہ خیر تو ہے کیوں جا رہے تاکہ ایک بڑا مشکل فوال آگیا ہے ریاضی کا جس کا جواب مجھے بھی نہیں آتا تو میں چاہتا ہوں اپنے استادوں سے جا کے یہ اس کا جواب لے کے ہوں تو میں نے جانا ہے اور مجھے اتنا وطائم لگنا ہے جانے اور آنے میں تو یہ جو علامہ سید سلمان صرف بیہاری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ میری ایک بات مانیں آپ جانے سے پہلے میرے استاد ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے وہ بریلی شریف میں رہتے ہیں اس سوال کا جواب ان سے لے لیں مجھے امید ہے وہ جواب دے دیں گی یہ حسد لگے ڈاکٹر زیاہ الدین آپ کہتے ہیں نا اس مولوی سے جا کے ریاضی کا سوال پہ پیش کرو ان کو کیا پتہ ریاضی کیا ہوتی ہے انہیں کیا پتہ جیومیلٹری کیا ہوتی ہے انہیں کیا پتہ الجبرہ کیا ہوتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بیہاری صاحب نے کہا کہ آپ کی بات اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے کہ علماء کے بارے میں اسی طرح کا سوچ آتی ہے کہ انہیں کیا پتہ ریاضی کے بارے میں لیکن ایک بار آپ چلیں تو سی پرین پہ بیٹھے تو شام کو اندر پہنچے اور پہلے انہوں نے خط لکھ کے بیٹھ دیا کہ علماء حضرتوں کے ہم فلا تاریخ کو آئیں گے تو جب وہاں پہ پہ پہنچے تو آلہ حضرت کی طبیعت اس دن علیل تھی تو آپ اندر کمرے میں تھے باتشیف نہیں رکھتے تھے تو جو بھی پہنچے تو انہوں نے وہ سوال لکھ کے طالب علماء کو دیا تو آپ کے پاس وہ لے آئے تو یہ ابھی آپس میں بات ہی کر رہے تھے تو پہنچ منٹ بھی نہیں گزرے ہو گئے کہ اس سوال کا جواب لکھ کر علیہ حضرت نے بار بھیج بھی دیا انہوں نے جس سوال کا جواب لینے جرمنی جا رہے تھے علیقہ سے تو اس کا پہنچ منٹ میں جب جواب آ گیا تو اس کو سورا پڑا تو سارے کے سارا جواب جو تھا ان کو کلیر ہو گیا کہتے میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ یہاں اتنے بڑا ریاضی کا مہر بیٹھا ہوا ہے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے جو میٹری کا حفظ ہم سمجھتے تھے یہ طرف علوم دین کا مہر ہے مطلب وہ علم نہیں تھا جس میں امامت کے درجہ میں عالی حضرت فائد نہیں تھے